اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں الباہ کی سیکنڈ وارٹ فال جس کا نام اومل دقیق وارٹ فال ہے یا شلال اومل دقیق کہلاتا ہے اس کی لوکیشن پر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم ہائیکنگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی پہاڑوں سے نیچے اترنا پڑے گا اور اس کے بعد اس وارٹ فال کی اگزیکٹ لوکیشن ہمیں تلاش کرنی ہے کیونکہ گوگل مپ ہمیں اس کی اگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا رہا تھا تو میں ایک الگ سائٹ پر جا رہا ہوں میرے ساتھ امین بھائی بھی ہیں ان کی فیملی بھی ہے وہ ایک دوسری سائٹ چیک کر رہے ہیں تو ہم نے ابھی فائنڈ آٹ کرنا ہے کہ اگزیکٹ صحیح لوکیشن کیا ہے اس کی اور پھر ہمیں اس لوکیشن پر پہنچنا ہے تو بس اب میں نے اور امین بھائی نے بھی ہائی کے سٹارٹ کی ہوئی ہے دیکھتے ہیں ہمیں سے کس کو پہلے لوکیشن ملتی ہے اور پھر ہم ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کر کے اس لوکیشن پر پہنچیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ امین نبھریک پوٹر فال کتنا کمسورت ہے یہ والی سائٹ بہت ہی ڈیفکلٹ ہے یہاں سے نیچے اترنا بھی بڑی مشکل ہمیں ہو رہی ہے اور راستہ بڑا سلپری ہے مجھے نہیں پتا کہ امین بھائی والی سائٹ کس طرح کی ہے اور درختوں میں کافی کانٹے بھی ہیں اور بڑا مشکل ہے یہاں سے نیچے اترنا دیکھتے ہیں ہمیں وہ لوکیشن ملتی بھی ہے یا نہیں کیونکہ آگے جو چیز جگہ مجھے نظر آ رہی ہیں وہ ساری درختوں سے دھاکی ہوئی ہیں اور کیونڈ لوگ کہ آگے راستہ ہے یا نہیں ہے ہمیں واپس جانا پڑے گا لیکن یہ بڑا ٹیفکڑ ہے میں بھی اسی راستہ پہ کنٹینیو کرتا ہوں آگے آیا ہوں اور یہاں پہ پانی کی آواز تو آ رہی ہے میرے خیال سے ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہو رہی ہوگی لیکن یہ بہت مشکل راستہ ہے چیک کرتا ہوں آگے جانے کا راستہ ہے بھی کہ نہیں یہ واقعی بڑا ڈیفکڑ راستہ ہے اور اس پہ ہائک کرنا بہت ہی مشکل کام ہے یہ ہماری پہلی اس طرح کی ہائک ہے اور بہت ہی ڈیفکڑ ہے درختوں میں اتنے کانٹے ہیں جو چوبنا شروع ہو چکے ہیں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اب یہ تک راستہ نہیں ملا ہے یہ ایک جگہ ملی ہے یہاں سے پانی نظر تو آ رہا ہے لیکن نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ابھی میں واپس آگیا وہ امین بھائی والی سائٹ پہ کیونکہ ہم جس سائٹ پہ تھے وہاں سے نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا یہ والی سائٹ بڑی خوبصورت ہے ہماری فیملیز ہمارے ساتھ نہیں آئی ہے کیونکہ یہ واقعی میں کافی ڈیفکلٹ ہائک ہے جو کہ وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے تو اس ویلے سے وہ لوگ اوپر ہی ہیں ہم صرف پانچ مرد حضرات جو ہیں وہ یہ ہائک کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں راستہ آگے یہ کھائی سی ہے اور اس کھائے کے اوپر یہ لیڈر رکھا ہے اور اس لیڈر کو کروز کر کے مجھے آگے کی طرف جانا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ لیڈر کس طرح سے رکھی ہے صحیح سے رکھی ہوئی ہے کہ نہیں کیونکہ یہ کمپلیٹلی ڈھکی ہوئی ہے پودوں سے اور نیچے اس کے کھائی ہے لیکن ٹرائے تو کرنا ہے جانے کوشش کر کے دیکھتے ہیں حالت خراب ہو گئی یہ چھوٹا ہے چھوٹا سا لیکن اس کو کروز کرنے میں حالت خراب ہو گئی لیٹرالی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی بھی وقت کر جائے گا یہ راستہ آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بلکل صحیح راستہ ہے کیونکہ پانی کی آواز آنا بہت تیز ہو گئی ہے اور یہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا ٹریک ہے ہم پہلے کیوں اس دوسرے راستے پر چلے گئے تھے لیکن فیملی تو اس راستے پر نہیں آسکتی تھی اور بہت ہی خوبصورت راستہ ہے صرف وہ جو لیڈر والا پارٹ تھا وہ بہت اس کے لی تھا چھوٹی سی تھی وہ لیڈر لیکن بہت ہی ڈیفیگل تھی کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ واقعی صحیح سے رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی لیکن 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 ایٹس ورث کروسگی بہت ہی خوبصورت راستہ ہے بہت ہی خوبصورت زبرتست جیسے جیسے ہم آنگے جاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے پانی کی آواز دیز ہوتی جا رہی ہے اور ہے تو چھوٹا سا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ یہ بہت ہی چھوٹا سا شیلو سا ویور ہے مطلب سٹریم سی بنیدی ہے ریور بھی اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے یہ رستہ بہت خوبصورت ہے مطلب جنگل کے اندر سے ہوتا ہوا جا رہا ہے میں ہم شیور کہ یہاں پہ انسیکٹس ہوں گے کافی سارے اور یہ جو بودے اور جنگل اگاوا ہے یہ بھی ہو سکتا ایک کیس میں بہت سارے پوائزنس بھی ہو لیکن اٹس بیوٹیفر سعودی عربیا کے اندر ایسی جگہیں ایمیجن ہی نہیں کھلا سکتے اور یہ میں وارٹر فال پر پہنچ چکا ہوں اور وارٹر فال ہے چھوٹا سا لیکن اس کا راستہ جیسے میں نے پہلے کہا تو بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پر آ کر وارٹر فال کمپلیٹلی کورڈ ہو جاتا ہے جنگل کے ساتھ تو ہم اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے لیکن ایک سیکٹ لوکیشن بھی وارٹر فال کی یہی ہے بیوٹیفر بیوٹیفر یہ دیکھیں یہ ہے وہ خوبصورت سا وارٹر فال لیکن انفورچنیٹلی نہ ہم اس میں نہا سکتے ہیں اور نہ اس کا پانی پی سکتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے it would not be safe to drink this water اور نہا اس وجہ سے نہیں سکتے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگل کتنا گھانا ہے اور یقینا اس میں بہت سارے انسیکٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ وارٹر فال کا ایک اور لوک ای وش کہ یہاں پہ اتنے زیادہ trees نہ ہوتے اور ہم یہاں پر نہا سکتے اس وارٹر فال میں but anyways this is something really un Saudi Arabian I mean you cannot imagine such places in Saudi Arabia امین بھائی اور ولید بھائی کی آوازیں آ رہی ہیں میرا خیال سے وہ لوگ یہاں پر پہت چکے ہیں میں ان سے پہلے آ گیا تھا تو چلیں جی ہاں یہ امین بھائی نظر آ رہے ہیں مجھے تو ان لوگ کو لے کر آتے ہیں اور ان کو بھی دکھاتے ہیں کہ آج ہم نے اس طرح کا وارٹر فال الباہ کے اندر ایکسپلور کیا ہے پہتہ ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امین بھائی کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ولید بھائی اور ان کے باقی دو بھائی وہ لوگ اس طرح کی لوکیشن پہلی بار ایکسپلور کر رہے ہیں تو they are really excited یہ ہاشم بھائی ہے اور وہ آگے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے امین بھائی وہ اپنی کانٹنٹ کرییشن بے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ویلوگز بھی بنانے ہوں گے اس وقت میں اب اوپر کی طرف واپس جا رہا ہوں اور امین بھائی لوگ ابھی پیچھے ہی ہیں یہ لوگ بھی بس تھوڑی دیل میں واپس آئیں گے اور یہ راستہ بہت ہی خوبصورت ہے میرا تو یہاں سے جانے گدل نہیں جا رہا لیکن اس وقت میری حالت بہت خراب ہو چکی ہے ٹراؤزرز جو ہیں وہ بلکل گندے ہو چکے ہیں کیونکہ اس سے پہلے میں جب الحمدہ وارٹر فال پر تھا تو وہاں پہ میں پانی میں گر گیا تھا جس کی وجہ سے میرے ٹراؤزرز بلکل گندے ہو چکے ہیں اور اس وارٹر فال کی لوکیشن ایکسپلور کرنے کے دوران جو اتنے سارے تھوڑنی بوشیز تھے تو ان بوشیز نے بھی اپنا کام دکھایا ہے اور میری ٹراؤزرز میں کچھ جگہوں پہ سرا ہو گئے تو اوپر جا کے سب سے پہلے تو مجھے اپنا ٹراؤزر چینج کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آگے کہاں جانا ہے کیونکہ ہمارا پلان تو یہ تھا کہ اس ام الدقیق وارٹر فال کے بعد ہم الملد ڈیم جائیں گے اور الملد کیسل ایکسپلور کریں گے لیکن یہاں پہ اتنی ڈیفکلٹ ہائک کے بعد میرے خیال سے کسی کا بھی دل نہیں چاہے گا کہ وہ دوبارہ اتنا واک کریں اور اس طرح کی ہسٹوریکل پلیسز یا ڈیم کو ایکسپلور کریں ہر کسی کا دل چاہے گا کہ وہ جائے کے تھوڑا سا ریسٹ کریں تو ہم لوگ یہاں سے خیرہ فوریسٹ یا اخدان فوریسٹ کی طرف جائیں گے اوپر جائے کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنی فیملی سے بھی پوچھتے ہیں کہ آگے کیا کیا جائے اور پھر اس کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جہاں بھی جائیں گے آپ کے لیے وہاں سے ویڈیو تیار ہو جائے گی تو انشاءاللہ تالہ نیکسٹ لوکیشن پر جائے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہے موسیقی 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 موسیقی